بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے میرے دوستوں کے سوالات وٹس اپ پر بھی تھے اور کمنٹس میں بھی انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ آپ مائک کون سا یوز کرتے ہیں اکثر ویڈیوز کے اندر میں نے وہ ایک مائک سا ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے اس کو لے کر کافی سارے دوستوں کے سوالات تھے تو میں ہر بار کوشش کرتا کہ میں کسی طرح ساتھیوں کے لیے کوئی ویڈیو بنا سکوں اور اس میں ان کو اس حوالے سے بتلا سکوں تو آج الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا کہ مجھے وقت ملا اور ہمت بھی ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ جو مائک ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کر دی جائیں اور آپ کو بتلا دیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے اس کا جو نام ہے مائک کا یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کہا جاتا ہے زوم ایچ ون ہینڈی ریکارڈر یہ میں نے اس کو پر ایک پاپ فلٹر آپ سمجھ لیں ایک لگا رکھا ہے کہ تاکہ ہوا بغیرہ اس کا اندر نہ جائے یعنی جب ہم بول رہے ہوں تو میں ادھر اتار کر آپ کو دکھلا دیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں اریجنل یہ ایسے آپ کو نظر آتا ہے یہ یہ اس کو پر دو مائک ہیں یہ ایک یہ مائک ہے اور ایک یہ مائک ہے یہ دو انہوں نے اس کو پر مائک دیئے ہیں کمپنی والوں نے اور دوسرا اس کے اندر یہاں سے یہ اس کے اندر چھوٹا سا سامنے سپیکر ہی نے دیا ہوا ہے اور یہ یہاں آواز کو آپ کرنا اور یہ لو کرنا یعنی یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آواز کو یہ چھوٹا سا سپیکر ہے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں میں کوئی پروفیشنل قسم کا تو ویڈیو بنانے والا نہیں ہوں پر کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں یہ بات کو سمجھا سکو تو یہ ایک مائک اس کے اوپر ہے اور یہ ایک ریکارڈر ہے اس کے اندر آواز ریکارڈ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سامنے جو بٹن دیا ہوا ہے اس کو گین کہتے ہیں گین اس کے اوپر یہاں لکھا ہے اس کو گین کہتے ہیں کہ آواز جب آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو کتنی رکھنی چاہیے بہت زیادہ تو نہیں ہو کیونکہ اتنی کم رکھی جائے کہ صرف آپ کی ہی آواز اس پر ریکارڈ ہو دوسرا جو نوائز دوسرا جو شور ہے وہ اسکندر نہ آئے وہ اس لیے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے اور میں اس کو جو رکھتا ہوں وہ پانچ پر رکھتا ہوں اور تاکہ جو ادھر ادھر کا شور ہے وہ اسکندر نہ آئے صرف میری ہی آواز اسکندر ریکارڈ ہوتی رہے پھر اسکندر یہاں کارڈ ڈالنے کی انہوں نے جگہ بنائی ہے اور کارڈ غالباً 32 جی بی تک کا اسکندر ڈالا جا سکتا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہاں ایک ڈیلیٹ کا بٹن بھی دیا ہوا ہے اور یہاں آن آف کرنے کا بٹن بھی انہوں نے اسکندر دیا ہوا ہے میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ چلا کر بھی دکھا دیتا ہوں اور تھوڑی سی مختصر سے ریکارڈن کر کے دکھا دوں گا ابھی جو میں بول رہا ہوں وہ جو ہے وہ ایک مائک ہے بویا کا وہ میں نے اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کیا وہ ہے یہ آپ اس کی آواز سن رہے ہیں تو پھر ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں اس کو آن کرتا ہوں تو پھر اسکندر میں جو ریکارڈن کروں گا وہ انشاءاللہ اس کو بھی آپ سمات فرمائیے گا تو یہ جو ہے یہ ایک ایک مائک بھی ہے اور ریکارڈر بھی ہے مائک اس کو پر انہوں نے سیٹ کی ہیں بہت ہی اچھا اس کا ساؤنڈ ہے لیکن اب آپ یہ نہ سمجھئے اس کو کہ بھئی یہ موبائل کے ساتھ جیسے ہی ڈریکٹر یعنی لگ جائے گا اور ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ نے جتنی بھی میری ویڈیوز دیکھی ہیں وہ یہ سپرٹ ہوتا ہے سارا کچھ اس میں آواز ریکارڈ ہوتی ہے اور وہاں موبائل میں کیمرے میں کیا ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ ویڈیو کو اور اس کی جو آواز کو ہم ملا دیتے ہیں سنکرونائز جس کو کہا جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے وہ تھوڑی دیر لگتی ہے تو وہ اس سے یہ ہے کہ آواز مل جاتی ہے اور وہ اس کے اندر پھر وہ اچھی کولٹی کی جو آواز ہے وہ آپ سن پاتے ہیں باقی رہ گئی وہ بات کہ اس میں کوئی افیکٹ نہیں ہوں گے بلکل صاف آواز ہوگی یعنی بدون الافیکٹ بداؤٹ افیکٹ آپ آواز سنیں گے وہ جو آواز کا ریورب ہونا یا اس کا ڈیلے ہونا یا وہ گونج جو پیدا ہوتی ہے آواز کے اندر وہ سافٹ ویئر کے اندر یہ سارا کام کیا جاتا ہے اور وہ سافٹ ویئر کا نام جو ہے وہ آڈا سیٹی ہے آڈا سیٹی ایک بلکل چھوٹا سا پرگرام ہے چھوٹا سا پرگرام ہے بس اس کو چلانا آنا چاہیے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اب وہ ارادہ تو ہے بھی اس کو بھی میں کسی طرح یعنی کے ساتھ ہوں نے پوچھا کہ آپ سافٹ ویئر کون سا یوز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ بھی بنانے کا ارادہ ہے لیکن اب وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں وہ جو کام کرتا ہوں اس کو کس طرح سامنے لے کے آسکوں مجھے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے آپ کو صحیح بتاؤں کیونکہ ہم تو ہر وقت پڑھنے پڑھانے کے طرف لگے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں بہت کم میں آتا ہوں آپ کو صحیح بتلا ہوں تو اگر کسی ساتھی کو معلوم ہو کہ وہ جو کام میں کروں یعنی اپنے سافٹ ویئر کا تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میں کیسے کروں اس کے لیے مجھے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کوئی ایسا پرگرام اچھا س بتلا دیجئے کہ جس کے ذریعے میں وہ ریکارڈنگ کر سکوں تو وہ پلیز آپ مجھے بتلا دیجئے گا انشاءاللہ وہ آڈا سیٹی کا جو وہ ورک ہوگا میں اس کی بھی ویڈیو بنا کے اچھے طریقے سے کہ موبائل سے بنائیں گے تو وہ پھر مزہ نہیں آئے گا تو وہ بھی آپ مجھے بتلا دیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے پیش کر دوں گا تو ابھی آپ آواز سن رہے ہیں بویا ایم ون سے ابھی آپ آواز سنیں گے کس کی ہمارے ایچ ون ہینڈی ایچ ون زوم ایچ ون ہینڈی ریکارڈر کی اس کے آواز سنیں گے اس میں یہاں پیچھے انہوں نے سیل ڈالنے کی جگہ بھی بنائی ہے یہ میں اس میں یہ چھوٹا ایک پینسل قسم کا سیل ہوتا ہے یہ بزار سے تقریباً پچاس روپے ساٹھ روپے تک کا یہ مل جاتے ہیں تو جوڑی ہوتی ہے یہ یہ میں اس میں ڈالتا ہوں یہ میں نے ڈال دیا اس میں اس کو میں بند کرتا ہوں یہاں سے یہ بند ہو گیا جی اور یہ جو بٹن ہے بس کا اس سے میں آن کروں گا اس کو یہ آن ہو گیا بطی جل گئی ہے یہاں بطنی بابوں کو یہ نظر آئے گا یہ نہیں آئے گا یہاں یہ یہاں پہلے ابھی آن ہوتے ابھی میں نے اس کو بٹن کو دھبا دیا سی ڈی کارڈ جو سی ڈی وہ کیا کہتے ہیں ایس ڈی کارڈ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب یہاں جو سیٹنز ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں آپ کو بتلاوں گا کیونکہ ابھی صحیح نظر نہیں آ رہا تو میں کسی سے پوچھوں گا کہ یہ یہ جو سکرین اور یہ سارے کچھ وہ آپ کو نظر آئے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نظر نہیں آیا آ رہا یہ صحیح وہاں موبائل کے اندر تو ابھی میں ریکارڈ کرنے لگا ہوں یہ اس ہینڈی ریکارڈر سے اب آپ سنیے گا جی میں نے ابھی اس کو اوپر یہ فلٹر سا ہے یہ لگا لیا ہے کیونکہ اگر یہ نہ لگائیں تو یہ جو میں بول رہا ہوں با اور اسی طرح یہ جو سین کی آواز نکلتی ہے یا جو مو سے تیز آواز نکلتی ہے نا جی وہ پھر نہ اس سے ٹکراتی ہے تو جس کی وجہ سے پھر وہ آواز جو ہے نہ وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ پھر خراب سے ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ابھی میں اسے بول رہا ہوں اسی ریکارڈنگ اسی ایچ ون زوم ریکارڈر کی ہو رہی ہے اس سے تو ابھی آپ انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور پھر اڑا سیٹی کے اندر جا کر اس کو تھوڑے سے ایفیکٹ دے کر وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین موسیقی اہدینا الصراط المستقیم موسیقی 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 تو یہ میں نے اس سے ہی ریکارڈنگ کی ہے تو انشاءاللہ بھی میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہوں تو آپ کے موں سے تقریباً چار سے پانچ چھے انچ یہ جو مائک ہے یہ دور رہنا چاہیے اور اس کے اوپر یہ فلٹر سے لگا لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت اچھی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور بہت ہی یوزفل ہے بہت ہی اچھا مائک ہے یہ اور ریکارڈر ہے ایک بہت ہی زبردست قسم کی یہ انسان کو ریکارڈنگ فراہم کرتا ہے جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو آج آپ کی خدمت میں میں نے اس کی جو ہے ایک کیا کہیں گے ریویو سا اور اس کے بارے میں جو کچھ بتلانا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں ٹوٹا پوٹا عرض کر دیا ہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آپ حضرات اور انشاءاللہ وہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو ایفیکٹ والا ہے معاملہ وہ اس کے لیے کوئی سوفٹوئر ایسا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس کی ریکارڈنگ کر کے وہ بھی آپ کے سامنے ڈال دوں کیونکہ اور حضرات نے بھی پوچھا ہے اس حوالے سے بھی کہ ایفیکٹ کیسے آپ دے رہے ہیں تو جو مجھے ٹوٹے پوٹے آتے ہیں جو میں نے خود سیکھے ہیں دوستوں سے پوچھا اور انہوں نے مجھے بتلایا تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ